السلام علیکم دوستو کیا آلیں ٹھیک ہیں دوستو آج ہم گھر کے لئے ایک سیکورٹری الارم سرکٹ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ بہت چھوٹا سا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر آپ خود اپنے گھر میں اس کو لگا سکتے ہیں بنا کے تو یہ بڑے کام آنے علی چیز ہے دوستو دیکھیں یہ ایک آئی آر مادول سینسر اس کو بولتے ہیں مارکٹ میں حرام سے آپ کو مل جائے گا یہ اس کی ویریبل لگی آپ اس کی رینج کو کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ایک فوٹو ڈائیوڈ لگا ایک آئی آر ایلیڈ لگی ہے ٹھیک ہے فوٹو ڈائیوڈ کیا ہے اس کو جب آپ آگ اس کے قریب آتی ہے تو یہ کام کرتا ہے اس کے آگے آپ کا ہاتھ وغیرہ آئے گا تو یہ ایلیڈی وپ کام کرے گی ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ اٹھا دیں یا لگی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے کنیکشن کی بات کرتا ہوں دوستو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں اگر آپ کو میں زوم کر کے دکھاؤں دیکھیں دوستو یہ اس کے لکھا ہے آؤٹ جمع یہ جی این ڈی یہ وی سی سی یعنی آپ نے یہاں سے پانچ وولٹ پین کرنے یہ ہمارا سینسر کی تار ہوتی ہے جو آؤٹ لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ بیچ والی ہماری گراؤنڈ ہے یعنی نیگریب ہے اس کے بعد چاہیے ہوگی دوستو آپ کو ایک آپ کو چاہیے ہوگا دوستو ایک آئی آر ایل ایڈی مادول ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو آرام سے مارکٹ سے ملے گا کوئی مشکل نہیں ہے اس کی قیمت کی بات کروں تو یہ ایک سو بیس روپے کا آپ کو مل جائے گا لیکٹونک شاپ سے یا آپ کو ایک سو ساٹھ یا ستر روپے کا ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں سے خراب ہو گئے تھا پہلے یہ تو پھر میں نے رپیرنگ کیا ہے آپ کو بلکل یہ صحیح ملے گا ٹھیک ہے اس کی ایسا ایم ڈی ریزٹن ہے دیکھیں میں نے لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ تو دوستو ہوتا گیا دیکھیں یہ ریلے لگی ہوئی ہے یہ دیکھا ہوں یہ دیکھیں یہ جب آف آلت میں ہماری ریلے ہوتی ہے تو یہ پوائنٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں لکھا بھی این سی جیسے اس کے لئے کرنٹ آتا ہے یہ این او پہ چلے جاتی نورملی اوپن پہ ٹھیک ہے یہ نورملی کلوز ہے نورملی اوپن ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے یہ اس کا درمیانہ پوائنٹ ہے یہ این سی ہے یہ این او ہے اچھا اس کے میں کنیکشن کی بات آپ کو دکھاؤں دیکھیں میں زوم کر کے آپ کو اس کے کنیکشن دکھا دوں دیکھیں اس کے اندر بھی ان لکھا ہوا ہے جی این ڈی لکھا ہوا ہے وی سی سی وی سی سی یعنی آپ نے آئے پانچ بولٹ دے سکتے ہیں یہ گراؤنڈ ہے یہ ان یعنی یہاں سینسر کی تال نکلے گی اب دوستو اس کے کنیکشن بہت آسان کنیکشن ہے تو اس کو میں لائیو آپ کو چیک کراؤں گا کہ دروازہ کھلنے پر یہ کیسے کام کرے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ نے وائرنگ بلکل سیدھی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا وی سی سی پوائنٹ ہے ہم ادھر لگاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ میرے چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں دیکھیں میرے پر تھری پین جمپر وائر یہ بھی آپ کو آرام سے ملی کہ نہیں ملتی تو آپ ٹانکیں لگا لیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے بس تارے سیدھی لگانی ہے دیکھیں یہ میں نے جمع جمع پر لگا لیے ٹھیک ہے بہت ہی آسان کنیکشن ہوتے ہیں اس کے کوئی مشکل نہیں ہے اچھا دیکھیں یہ آپ آپ نے کیا کرنا ہے جمع کی دونوں تاروں کو آپ اس میں ایسے ملا دینا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی آپ لگائیں گے آپ نے کنیکشن ایسے ہی کرنے آپ کا طریقہ مختلف ہوگا کیونکہ کہیں پہ تار چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی وہ آپ خود دیکھیں آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے بجھنا شروع ہو جائے گی دیکھیں اب یہ دو تارے رہ گئیں ایک اس کی رہ گئی آؤٹ کی تار اور ادھر لکھا ہوا ہے دیکھیں دوستو ان یہ سنسر کی تارے ہوتی ہیں دونوں بھی آپ نے آپس میں ملا دینی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ کام کریں دوستو آپ نے ادھر ٹانکے لگانے ٹھیک ہے یہ تو میں آپ کو دکھانے کے لئے کر دوں لیکن ادھر میں ٹیپ لگا لیتا ہوں تاکہ کوئی ہماری وائرنگ والی تار ابھی آرزی طور پہ ٹچ نہ ہو کسی کے ساتھ کیونکہ یہ ذرا سا بھی ٹچ ہوئی ہے مرڈول خراب ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ادھر لگاتے ہیں ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو مکمل اس کے کنیکشن کا سمجھ آ جائے گی دیکھیں دوستو یہاں بھی نہیں لگانی تھی میں نے تار یہاں ہم نے سپلائی دینی ہے اچھا آپ نے ایک لیتھیم سیل لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیتھیم سیل لے یہ دیکھیں اس کی جمع اور یہ سیل کی جمع سے میں ملا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے تینوں تارے لگا لی جمع نفی کا آپ نے خیال کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر میں آپ ٹیپ لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں ان تاروں کو دوستو ابھی میں نے ایسے چھوڑ دیا ٹھیک ہے ان تاروں کو ابھی میں نے ایسے چھوڑا ہوا ہے ادھر میں ادھر آناف لگا لیتا ہوں دیکھیں یہ آناف سوچ ہے ٹھیک ہے کہ آپ رات کے ٹیم آپ اس سوچ کو آن کر دیں گے اور دن کے ٹیم آپ اس سوچ کو بند کر دیں گے تاکہ ہمارے جو جروازہ کھلے بار بار تو یہ الارم نہ بجے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں نے سوچ کے ساتھ اس کو لگا دیا یہ دیکھیں دیکھیں دوستو اس سے آپ جو انس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سے آپ اس کی رینج کو کنٹرول کریں گے دیکھیں اب میں جیسے آپ کو دکھاؤں اب یہ ریلے آف حالت میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے یہ آن ہوگی اس کی ہر رنگ کی لیٹ جلے گی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ گیا میں زوم کر لے تم کیمبرے کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ میں ہاتھ جیسے آگے لے کے جا رہا ہوں اس کی لیٹ آن ہو جائے گی دیکھیں دوستو ٹھیک ہے یہ کنیکشن آپ کو دکھا دی جیسے میں ہاتھ آگے کروں گا یہ دیکھیں یا کوئی چیز آگے کرتا ہوں یہ لیٹ جل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ میرا ہاتھ جیسے آگے آ رہا ہے لیٹ آٹومیٹک آن ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے کنیکشن کرتے ہیں دوستو دیکھیں دوستو جمپر اصلے ہل رہے ہیں اس کی ویسے مسئلہ ہو رہا ہے آپ نے یہاں ٹانکے لگا لیں وہ اچھا ہے یہ دیکھیں یہ گرپ ڈھیلی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ذرا آف کر دیتا ہوں سوچ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کے مین کنیکشن کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ سمجھیں آپ کے پاس گھنٹی تو نہیں ہے میرے پاس یہ سمجھیں آپ کے پاس گھنٹی ہے دیکھیں ابھی میں تال لگاتا ہوں بلپ چل پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی اس کے اندر مشکل کنیکشن نہیں ہے کرنے کے دیکھیں دو تارے آرہی ہیں آپ نے بیچ میں سے کوئی بھی نیوٹل فیز اس کی کارڈ دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے نکال دی ابھی میں آپ کو چلا کے دیکھاتا ہوں یہ آٹومیٹک کیسے چلے گا یہ دیکھیں اچھا ہے ایک تار کوئی بھی آپ نے اس کے جو کم والا پوائنٹ ہے بیچ والا ادھر لگانی ہے کیونکہ ریلے کے درمیان اللہ پوائنٹ یہ ہی ہوتا ہے یہ میں لگا لیتا دیکھیں دوستو ایک تار میں نے ادھر لگا لی یہ میری بجلی کی تار الگ جا ہے جو بیچ میں سے آپ نے دیکھیں یہ بیچ میں لگائی ہے اگر دوستو اگر آپ نے اس کو یہاں پہ لگا دیا تو یہ ہر وقت جیسے دروازہ نہیں بھی کھلے گا تو یہ لائٹ چلتی دے گی یہ دیکھیں میں اس کو آن کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو آن کر دیا دوستو یہ جمپر ڈھی لیں اس کی ویسے مسئلہ پڑھ رہا ہے میں اس کو ٹائٹ کرنے کوشش کرتا ہوں یہ گریپ پر اس کے ڈھیلی ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں ٹانکیوں لگا لیں تو اچھا ہے ٹھیک ہے یہ ویرے لوز ہوتی ہیں اکثر دیکھیں ابھی میں اس کو بجلی پہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دی اس جہاں کا آپ نے خیال کرنا یہاں پھل کرنڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ریلے یہ دیکھیں ہٹا دیا اب اس کے اندر یہ نہیں چلے گا یہ دیکھیں اس کے اندر آن ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اس کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے میں لگا لوں جلدی سے اس کو آپ نے انہوں والے پوائنٹ پہ لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے دیکھیں دوستو ادھر میں نے بلب لگا دیا یہاں آپ کی لگی گھنٹی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو خالی دکھانے کے لئے لگا رہا ہوں اب میں اس کو بجلی میں لگا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہمارا سرکت ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ روشنی جب تک پر ہو رہی ہے اس کے اپر یہ آن رہے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے پر روشنی کیونکہ بلب لگا ہوا ہے روشنی کی ویسے یہ LDR سینس کر رہا ہے یہ دیکھیں کیونکہ آپ نے ادھر بلب تو نہیں لگانا آپ نے لگانا ہے گھنٹی گھنٹی جدر بھی آپ کا کمرہ ہے جہاں آپ نے مین جگہیں وہاں پہ لگانی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسے لگانا ہے یہ بلب کی ویسے یہ یہ رہی ہے بلب کی روشنی پڑھ رہی ہے میں بلب کو نیشے کر رکھتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا سسٹم ہے دوستو آپ اپنے گھر پہ لگا سکتے ہیں دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں کیمرے کے اندر روشنی نظر آ رہی ہوگی اچھا یہ آپ نے لگانا کیسے دوستو اس جگہ کا آپ نے خیال کرنا یہ کرنٹ کی تاریں ٹھیک ہے پیچھے کچھ نہیں ہے یہاں پہ اسی لائن ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دوستو ویسے یہ ڈبا بنا کے رکھا ہے تو میں آپ کو خیالی طریقہ بتانے کی دیکھیں یہ آپ کا گھر کا دروازہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں کرنٹ کچھ بھی نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ آپ کیونکہ یہ فوٹو ڈائوٹ میں نے آپ کو بتایا آگ جب پلکتی ہے کام کرتا آپ اس کو نہ نکالیں کیونکہ آپ نے گھنٹی لگانی ہے یہ دیکھیں آپ کو ویسے کیمرے کے اندر روشنی نظر آ جائے یہ دیکھیں میں چلاتا ہوں اس کو یہ دروازہ کھول گیا یہ دیکھیں بلب جل گیا یہ بند ہو گیا دروازہ یہ دیکھیں بلب بند ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے بنا کے اپنے گھر پہ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ صبح اگر ٹائم یہ سب بٹن لازمی لگائیں یہ بند ہو جائے دیکھیں اس کرنڈ ختم ہو گیا میں نے سیل سے کرنڈ اس کا ختم کر دیا دوسری بات دوستو اگر آپ کو گریپ صحیح نہیں ملتی آپ یہاں ڈیریکٹ ٹھانگ کے لگائیں دیکھیں ہمیں ٹھانگ کیا اس نے بہت زیادہ ہلتی رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان کنیکشن ہے ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ